موجود ہوں گلشن اقبال بلوگ ون میں یاسینہ باد کا سیگنل ہے ہمارا اور اس کے اطراف کی یہ گلیاں ہیں میں چاہوں گا کہ آپ گلیوں کی طرف ذرا کیمرہ کریں اور دکھیں یہ گلی میں ایک اس طرف دوسری طرف یہاں لوگوں کے گھر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں کمر تک جو ہے پانی ہے نیچے کا جو حصہ ہے جسم کا وہ پورا پانی کے اندر اس وقت ہے یہاں تمام لوگ آپ دیکھیں کہ جو سندھ حکومت کے ناہل تیرین مزرع کہتے ہیں کہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے تو آج جو بھی یہ اتنا پانی ہے کہ ان کے لیے کافی ہے ڈوب مرنے کے لیے اور لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی اب مہاں بھی جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے بھی اندر جا کے دیکھیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناکش ناکس پولیسی سندھ حکومت کی رئی آگے نالے کے اندر دو بچے گر چکے ہیں یہاں پہ نکاسی ہے آپ کا کوئی خاطر غواہ پلین موجود ہمیں نظر نہیں آتا اگر ہوتا تو یہاں یہ پانی کھڑا نہ ہوتا یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹل ڈرائی چھی ہیں کوئی کمرشل پلازاز نہیں بنے ہوئے جو کہا جاتا ہے کہ جی اللیگل مقانات بن گئے ہیں انکروچمنٹ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے نکاسی آپ کا نظام خراب ہو گیا یہاں کوئی اللیگل انکروچمنٹ نہیں ہے یہاں کوئی اللیگل کنسٹرکشن ہم یہاں پہ زیاوالاپ کولانی میں کھڑے ہیں اسی چوبیس بلچن اکبال میں یہ یاسین آباد سے آگے کرسک سنٹر کی طرف جاتا ہے روڑ ہے دیش پہ لیاری نتی آتی ہے آج دوپہر میں باہش کے دوران یہاں پہ جب پانی بہت زیادہ تھا ہاں پہ چپسل کے نالا ہے یہاں دکھائیں یہ نالی کا یہاں پہ ہول تھا جس کے اندھے دو دوپہر میں باہت زیادہ پانی بہت زیادہ پانی بہت زیادہ پانی بہت زیادہ ہاں پر یہاں سے نکاسی کا ہے یہاں سے موٹ تنگے والے جا رہے ہیں دو بچے اس میں سے نکل گئے ہمارے ساکھیوں نے بڑا کوشش کر کے اس کو کنٹرول کریں نکل گئے ہمارے ہاتھ میں نہ آئے تو ہمارا یہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے تمام تر یہاں پہ انتظامیاں بھی موجود ہیں فلاہی دارے بھی موجود ہیں تمام تر دی گئے ہیں ابھی بھی کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن جا رہے ہیں پیچھے میں پورا جو نالا پیچھے جو جا رہا ہے لیاری نردی کی درف جار ہے اس پر فیو بہت زیادہ ہے ہماری دعا ہے کہ وہ کسی بھی طرح بچے جو ہے وہ ریسکیو ہو سکے لیکن یہاں پہ جو حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارج کے دوران بھی اتنا بڑا گڑا ہے چار بے چار فٹ کا